اسلام علیکم چینل ففٹی ون کے ساتھ میں ہوں اکرا حافظ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی جیڈ لائن میں سترہ دن باقی رہ گئے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کو 31 سبتمبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون ناپس کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدل کو یقینی بنائیں گے جواد احمد نے ورلڈ کپ کے لیے تیار خصوصی طرح نہ ریلیز کر دیا پاکستان کے معروف غلوکار جواد احمد نے پاکستان بھارت ٹاکرے سے قبل شائع کی نکرکٹ اور قومی ٹیم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے خصوصی طرح نہ ریلیز کر دیا غلوکار جواد احمد نے ورلڈ کپ 2023 کی لیے تیار کیا گیا خصوصی طرح نہ ریلیز کیا ہے جس کی ویڈیو انہوں نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکسپر پوسٹ کی عالمی منجی میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ پاکستان نے بھی ہزاروں روپے بھڑ گئے سونے کی فی تولہ قیمت میں دو روز کی کمی کے بعد آج ہزاروں روپے کا اضافہ ہو گیا آل پاکستان جیمز اینڈ جیول ایس اسیسییشن کے مطابقہ سونے کی فی تولہ قیمت میں چار ہزار لو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد فی تولہ سونہ دو لار دو ہزار روپے کا ہو گیا ہے نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا قومی حتصاب آرڈیننس این اے او کو غیر قانونی قرار دینے والے پندہ ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے حکومتی فیصلے کے فوراں بعد اس فیصلے کو قلعہ دم قرار دینے کی ایک نیچی درخواست سپریم کورٹ میں باہر کر دی گئی عام انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی میڈیا کے لیے زابطہ اخلاق چاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی میڈیا کے لیے سطح نکاتی زابطہ اخلاق کی جاری کر دیا جس میں الیکٹرونک، پرنگ، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، انفلینسز شامل ہیں قومی میڈیا، پاکستان کی نظریات، خودمقتاری، سیکیورجی، عدلیہ اور اداروں کے خلاف رائے کی اکاسی نہیں کرے گا اور ایسے بیانات جن سے قومی اتحاد، عمل کا خطرہ ہو نشد نہیں کیا جائیں مریم عرنگزیب نے مہنگائی کا زمودہ امران خان کو قرار دے دیا سولماک کی مہنگائی چار سال کی نلائکی کا نتیجہ دی نواز شریف کی چوتھی طرفہ وزیراعظم بننے کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کا مستقبل بنانے کی ضرورت ہے مریم عرنگزیب نے مزید کہا کہ یہ مہنگائی آئی ایم ایف کی شرط تھی جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا شہباز شریف نے ملک کو سری لنکا بنانے سے بچایا سولماک کی مہنگائی چار سال کی نلائکی کا نتیجہ دی انہوں نے کہا کہ 21 تاریخ نواز شریف منارے پاکستان اپنا مذریاں بیان کریں گے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی زمانتیں ضبط کروائیں گے یہ پاکستان کی ریاست سے بڑا بد بننے کی کوشش کرتے ہیں تو قوم ایسے بدوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہیں مسلمین نون کے رہنما احسان ادبال کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی زمانتیں ضبط کروائیں گے انہوں نے ناروال نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہیں کہ نو مئی کی جو پی ٹی آئی نے فورج پر حملہ کیا ہے پہ پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اس سازش کو ناکام بنا کر ایٹمی پروگرام کو بچا لیا ایسے انتخابات نے کہا کہ ہم اپنے کائی پراش شیپ کی واپسی کے لیے جلسہ کر رہی ہیں یہ جلسہ ان کے استقبال کے لیے لوگوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہے اس جلسے کے ساتھ ہی اگلے الیکشن کے مہین شروع ہو چکی ہے ایڈ لائنز آپ نے جانی نیو سٹیڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی